آج ہم لوگ الیکٹروفیلک سفٹیچیسن ریاکسن کے بارے بینا دیں گے آرگینک کمیسٹری ہم لوگ ایک سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس آرگینک کمیسٹری میں بچوں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ہومولیٹک ہیٹولیٹک اس کے بعد الیکٹروفائل نکل فائل انڈٹیو ایفیکٹ پھر نکلیففیلک سفٹیچیسن ریاکسن جس کا ٹائپ ایس این وار ایس این ٹو آپ کو بتایا گیا یہ سارا آپ کو بتانے گویت کا ایک ٹوپک ہے ابھی تک ہم لوگ آرگینک کا جو ریاکشن ہے وہ اسٹارٹ نہیں کیے ہیں اسی کو اسٹارٹ کرنے کا تیاری چل لہا ہے انہی سب باتوں کا کیوں کرتے ہوئے ریاکشن کا فل ایکسپلائیشن دیا جائے گا ایک ریاکشن کو آپ کو سمجھائے جائے گا جو ہم کو امید کرتے ہیں کہ ایک دو گلاسی بات جو ہے ریاکشن کا پاریت چال ہو جائے گا اور وہی واسطوں میں آرگینک ہوتا ہے وہی بڑے پیوانی پر کمپنیٹیو ٹیسٹ ہو یا بڑے ایکسپ ہو ہر جگہ پوچھا جانتا ہے دوسری کا لگاتا ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں اور کوئی یہ نہ سمجھیں کہ ابھی تک بہت چھوٹا بات بتایا جارہا ہے اس پر ہم میں نہ رہیں گے انہی کامپیو کرتے ہوئے ہم لوگ سارے ریاکشن کو ایکسپلائی کرنے والے ہیں تو آج ہم لوگ سبسٹیچیو سر ریاکشن کا دوسرا طائب الیکٹروفیلک سبسٹیچیو سر ریاکشن جانتا ہے آپ پوچھیں گے ایک لیرے آپ جو الیکٹروفیلک سبسٹیچیو سر ریاکشن بتانے جارہے ہیں کن باتوں کا تیاری کیا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ کا پہلا ہی چپٹر جو ہیلو این کے ہیلو این آنے والا ہے اس ہیلو این کے پریپریشن پروپرٹیز کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو الیکٹروفیلک سبسٹیچیو سر ریاکشن کیسے ہوتا ہے یہ تو آپ کو سیکھنا ہی پڑے گا اگر یہ نہیں آپ کو آئے گا تو الیکٹروفیلک سبسٹیچیو سر ریاکشن جو ہیلو این کے ساتھ سمندھ رکھتا ہے وہ آپ کا ڈوبنا تیہ ہے تو ہیلو این کا ہی واسطہ میں ہم لوگ تیاری کر دی جا رہے ہیں تو چلئے ایسے سارے سوچنا کے آفار پر اب ہم لوگ الیکٹروفیلک سبسٹیچیو سر ریاکشن چالو کرتے ہیں الیکٹروفیلک سبسٹیچیو سر ریاکشن آکر ہوتا کیا ہے پہلے تو اس لئے پھلشف تو جانے تو بھائی یا آپ پہ سب دے کیا کیا آیا ہے اس پر تھوڑا دھان سے گار کیجئے لیجے ہم دیکھتے ہیں الیکٹروفیلک سبسٹیچیو سر ریاکشن الیکٹروفیلک دیا گیا سبسٹیچیو سر ریاکشن ایسے دیا گیا لیجے الیکٹروفیلک سبسٹیچیو سر ریاکشن لیجے دیا گیا اب کیا ہوتا ہے الیکٹروفیلک سبسٹیچیو سر ریاکشن اب اس کے بارے میں ہم نام جانے میں الیکٹروفیلک سبسٹیچیو سر ریاکشن کیا ہوتا ہے تو پہلے تو سبدوں پر گار کیجئے یہاں الیکٹروفائل سبد دیا گیا اس کا مطلب ہے الیکٹروفائل کے بارے میں بات ہونا چاہیے اور سبسٹیچیو سر ریاکشن ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ریئکسن میں مولیکل سے ہٹے گا اور اس کے جگہ دوسرا سٹے گا تب کی تو سفٹیٹیوزر ریئکسن کا کوئی بھنوں ہو گا تو یہ سوچ ایسا ہی ہوتا ہے ایک ایسا تردکی ہوگا ریئکسن جس میں بیکر الیکٹروفائل کو vidare الیکٹروفائل ریموت کر دیتا ہے ایک امٹور الیکٹروفائل کو مجبود الیکٹروفائل ریموت کر دیتا ہے بس ایسے ریئکسن کو آپ الیکٹروفیلی سبتیچیوزن ریاکشن کہیں گے اس سبتیچیوزن ریاکشن in which ویکر الیکٹروفائل is revoked from مارگل by سراغر الیکٹروفائل is not as الیکٹروفیلی سبتیچیوزن ریاکشن اسی کو جس ہم لو الیکٹروفیلی سبتیچیوزن کے نام سے کوئی رہیں گے چلیے کچھ ایک سیمپل ہم آپ کو دیکھیں جیسے یہاں لیجی دیم یا ای بار ڈی اسے دیا گیا یہاں پر دیا گیا پلس اور یہاں پر دیا گیا پلس ڈیٹک تا میں نس ڈیٹک تا دیا گیا more الیکٹرونی کا دیم less الیکٹرونی کا دیم اس لئے یہاں پہ پاسٹل پاسٹک چارج اور ہاں پاسٹل الیکچارج ہو چکا اور اب لیجی یہ رہا ایک دوسرا الیکٹروفائل اب یہ کیا آئےگا یہ یہاں پر آئےگا اٹاکceksin کیلئے معلوم آپ کو بتا چکے ہیں آپ کو الیکٹر فائن اس بھاپ پر اٹھل کرتا ہے جہاں نیگٹی پچھار نیگٹی آئی ہوتا ہے ویسے بھی کامل سے اس کا بات ہے پوزیٹی پہا جائے گا نیگٹی پر پاس نا پوزیٹی پر پاس ہو جائے گا تو جب یہ یہاں پر آئے گا مارے گا دھکا مارے گا دھکا بارڈ ٹوڑ جائے گا اور جب بارڈ ٹوڑ جائے گا تو دونے الیکٹرون کار نکھ لے گا بارڈ ٹوڑ جائے گا بی مائنس اور وائی پلس اور یہ ای پلس یہاں سے نکھ لے گا اس کا دونوں الیکٹرون یہاں پر دونوں الیکٹرونیں اس کا ہے دونوں الیکٹرون جب اس مرے گیا تو اس کے ایک نقشان ہو گیا اور جب ایک نقشان ہو گیا تو پھر ای پلس آپ کو ملے گا مارے گا پوزیٹی میگٹی ملتا ہے تو شنگل بارڈ بنتا ہے اور چارج ہٹ جاتا ہے لیجئے بی گارڈ آئے پلس ای پلس یہ تھا الیکٹروفیلک سبٹیچیوزن ریاکشن کا ایک سامن تو بھائی یہ آپ کا ویکر الیکٹروفائل ہے لیجئے یہاں ہم نے لیگ دیا اور یہ ہے آپ کا بسٹرانگر الیکٹروفائل بسٹرانگر الیکٹروفائل جو ہٹا چکا بکر الیکٹروفائل تو اس لیے اس کا الیکٹروفیلک سبٹیچیوزن ریاکشن کہتے ہیں یاد رہے بینجن اور اس کا ڈیریبیٹیپس بینجن اور ایٹس ڈیریبیٹیپس بھائی بینجن کا مطلب تو آپ جانتے ہیں ڈیریبیٹیپس کا مطلب کیا ہوگا ویسا کمپارڈ جو بینجن سے بنا ہے جس میں بینجن وارا یہ رنگ پایا جاتا ہے لیجئے یہ وارا رنگ پایا جائے گا جس کمپارڈ میں اسی کو ڈیریبیٹیپس اور بینجن کہا جاتا ہے تو پھر یاد رہیں آپ کا جو ایلیٹروفیلیس افریچیوسن ریاکسن وہ بینجن کے دوارہ دیا جاتا ہے یا اس کے ڈیریبیٹیپس کے دوارہ دیا جائے گا جیسے گلورو بینجن جیسے میتھاکسی بینجن جیسے فینال جیسے نائچو بینجن جیسے اینلین یہ سب کیا ہے آپ کا بینجن سے بنا کمپارڈ ہے ان کی دوارہ بھی ایلیٹروفیلیس افریچیوسن ریاکسن مکھ روپ سے دیا جاتا ہے میری دیا جاتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ایڈیشن ریاکسن نہیں دے گا دے گا ایڈیشن ریاکسن دے گا لیکن بہت مصدل سے دے گا بہت مصدل سے دینے کا مطلب کیا ہوا ہائی ٹیپریچر ہوگا پھر وہاں پر ہائی پریشن ہو سکتا ہے کچھ سویبل کنالیسٹ ہو سکتا ہے تب کہیں جا کر یہ ایڈیشن ریاکسن دے گا آپ پوچھیں کہ ایسا کیوں آخر بینجن یا اسے بنا کپور بڑے پیماری پر ایلیٹروفیلیس افریچیوسن ریاکسن ہی کیوں بیتا ہے تو دیکھیں اب یہ آپ کو بتا دیں جیسے یہاں پر لیجئے آپ ممالون بینجن لائنو ریڈیسٹکچر سو کرتا ہے جس کے کالے یہ بہت سکتا ہوتا ہے اب دیکھیں بینجن کا یہ ایلیٹروفائل بینجن لائنو ریڈیسٹکچر 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 دے دیا گیا اگرگے ڈول مال دے دیا گیا اب بتائیے اس کپان کے پاس ریزولیٹی سرکچر ہوگا کہ لئے ہوگا اس کے قارن ریزولیٹی سرکچر ہوگا جس کے قارن یہ کو رسٹاول ہوں تو آہ میں نے یا اسے ڈیرے بیٹی سے پوچھئے بتا رہے میں نے تم جانتا سکھی ہونا چاہے گا کیا دکھی ہونا چاہے گا ہم تو کیا چاہے گے سکھی ہونا چاہے گے اسی طرح پہنجی بھی سکھی ہونا چاہے گا اور اسی لیے وہ کہے گا ہمیسے روپ پہ آنا چاہیں گے ایلیٹروفیلک سب سیچویسن ریاکسن دیرا چاہیں گے تب ہی تو یہ بار اسٹیبل ہو پائے گا جادہ سکیل ہو پائے گا کل پناہ کیجئے اگر میں یہ ایڈیسن ریاکسن دیتا ہے جب ایڈیسن ریاکسن دے گا تو کیا ہوگا دیکھیں کس طرح کا سیچویسن آئے گا یہ تھوڑا گور کی ہے جب یہ ایڈیسن ریاکسن دے گا تو یہ پائے گانڈ ٹوٹ جائے گا پائے گانڈ ٹوٹ گیا اور دو گیا گیا بانڈ نکل گیا اور جب دو گیا گیا بانڈ نکل گیا یہاں پر کوئی ایٹرم اٹچ ہوڑا تو بتائیے اب جو کا بانڈ بگا یہ کیا اسٹیبل ہے کیا یہ ریڈیولیٹری مسترچرصو کرے گا نہیں کرے گا یہ اسٹیبل نہیں ہے یہ انسٹیبل ہے تو بتا رہے بھی تم سکھی روپ میں جانا چاہے گا کی دکھی روپے جانا چاہے گا بولے گا سکھی روپے جانا چاہے گی اور اس طرح بینجے بڑے احمانے پر الیکٹرو فیلکس اپنی چیزیں ایک سر دیکھیں دوسری بات آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہاں پر ہائیہ نمبر آف آئی الیکٹرونز ہوتا ہے ہائیہ نمبر آف آئی الیکٹرونز جو انکننگ الیکٹرو فائل کو آکرشک کرتا ہے بلاتا ہے بلاتا ہے الیکٹرو فائل کو اپنی اور بلائے گا بلائے گا اور جب الیکٹرو فائل یہاں پر جائے گا تو اس کو دکھا مار کے بھگا دے گا اور اس طرح الیکٹرو فیلکس اپنی چیزیں ایک سر دیکھنے ہو جاتا ہے تو دیکھا آپ نے آپ کا بینجنگ یا اس سے برانہ پار مکرم سے الیکٹرو فیلکس اپنی چیزیں ایک سر دیکھنے ہی دیتا ہے اب بینجنگ کا جب گلوریلیشن ہوتا ہے بینجنگ میں جب گلوریل کا پرویش ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے یہ اب ہم لوگ سکھیں گے یعنی میخانیسم schwamm الیکٹروفیلک سپریچیزیر ری اکسن الیکٹروفیلک سپریچیزیر ری اکسن کا کیا میخانیسم ہوگا یہ اب ہم لوگ چاہیں گے تو سمجھیں ڈیکسٹ ٹاپکک کا نام ہے ہم لوگ کا میکنیسم الیکٹروفیلک سپریچیزیشن ری اکسن کیسی الیکٹروفیلک سپریچیزیر ری اکسن سمپند ہوتا ہے اس کا سہوしたار جوان آپ کو دیا جا رہا ہے لیکن دیا گیا میڈینیزم یہاں لکھ دیئے میڈینیزم اور ایکٹروفیڈک سبسٹیشیسر ریاکشن تو چلیں کلوریلیشن اور بینجن ہم آپ کو دکھاتے ہیں لکھ دیا گیا کلوریلیشن کلوریلیشن اور بینجن کلوریلیشن اور بینجن شکھたい کیا ہوں گا کیسے ہوں گا یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں شکر دیکھاتے ہیں بھائی یہاں-ہمہار بینجن ہوسکتا ہے یا construct منور پر بینجن بھی کر سکتے ہیں عنہ کیا کہی گا بینجن ، بینجadomo پر بینجن کیسے ہوگا ہے یعنی بینجن چلاریاں ہوگا ہم آپ کو دیکھ رہاتیں گے گا پہ لکھ رائے ریکشن پرپور پڑھا بہتا ہے ہیں کی ہے یہ رہا آپ کا بینجن اس سے ہی آپ بینجن کرنے والے یہ آپ کا بینجن ہے لیجئے یہاں پر بینجن دیا گیا بلس سیر ٹو ایرو ایرو کو اوپر بھی دیا گیا ایڈانٹرس ایر سیر پری تو پھر انتہ کیا ہے کہاں کیجئے کیسے بنے گا یہ یہ کاربن ہے یہاں پر ہیڈوجن چھپا ہوا ہے تو لیجئے ہیڈوجن کو پٹ کر دیا گیا آپ کو معلوم کاربن مور الیٹرونگیٹیو ہیڈوجن لیسے ایٹرونگیٹیو جس میں فسا ہوا دوروں لیپنا کو کاربن اپنیوں کیچ لے گا جس کے اوپر ہو گیا پلس دلٹا جس کے اوپر ہو گیا مائنس دلٹا اور آپ کو معلوم آپ کو ہیڈانٹرس ایر پہلے ہم بتا چکے ہیں پہلا کلاس میں کی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جب سی ایل اور سی ایل کی بیچ کا بارٹ ٹوٹتا ہے اس کے پریجنس میں ہی تو بنتا ہے سی ایل پلس اور سی ایل پلس بنتا ہے اب جھلیے یہ سی ایل پلس کہا جائے گا نیگیٹیو کے پاس یہ سی ایل پلس نیگیٹیو کے پاس جاتا ہے مارتا ہے اس میں دھکا بارٹ کو توڑ دیتا ہے یہ پاسٹیو چارج پاسٹیو چارج ایک دوسری کو ریپیل کرتا ہے دھکا مارتا ہے دھکا مارتا ہے اور جب سی ایل چارس یہاں پر آئے گا تو مارے گا اس میں دھکا بارٹ کو توڑ دیا اور جب بارٹ کو توڑ دیا تو بولئے دونوں کو ایلکٹرون کو کون رکھ لیا کارمن دونوں کو کارمن رکھ لیا ایچ کو ایک کا نشان اور اس طرح آپ کو ایسا دیکھنے کو ملے گا لیجئے یہ مل چکا یہاں پر دیا گیا مائنس اب دھکا دیجئے سی ایل کو اوپر میں پلس رہے اور یہاں مائنس تو پھر پرانا بار پوزیٹر نیگٹیو ملے گا تو کیا ملے گا سنگل پونڈ اور چارج ہٹ جائے گا لیجئے ایسے چارج ہٹ گیا بن گیا ایسے بھی اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو چلیے کام تو بڑھی گیا آپ کا لیکن جب آپ کو کہے گا کہ اس کا فیغانیزم دیکھو تو اس کا مطلب ہے ایک دم اندر کا بات آپ کو بنانا ہوگا پورا بڑھیا سے پوس موٹر کرنا ہوگا پورا بڑھیا سے چانویں کرنا ہوگا تبھی تو اسے ہم لوگ دیکھنے سب کہتے ہیں تو جو دیکھت والا کانسپ کا بات کرتے ہیں وہ تو ہونا وہ تک ہی ملتا ہے جب ہم لوگ دہگرزم پڑھتے ہیں یہ کا کام چلاؤں طریقہ کام تل جاتا ہے اور یعنی کیسے بھی سمجھے جاتا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نایس ہم لوگ تو پورا اندر کا بات بتانا پڑے گا آپ کو پورا دیکھت میں بتانا پڑے گا تب تو اس کا فل ایکسلارشن آپ کو جاننا ہوگا جسے ہم لوگ تو چانویں اب اس ریکشن کا کیا میکنظم ہے اب اس کے بارے میں ہم لوگ سمجھیں گے تو دیکھ اس کا میکنظم یہ ریکشن کیسے پورا ہوا اس میں کون کون سا اسٹریپس ان ہم ہوتا ہے کیسے اس کا جواب دیا جاتا ہے یہ اب ہم لوگ سیکھنے والے ہیں تو پھر لکھا دیا میکنظم اس ریکشن کا میکنظم ہم آپ کو دکھا دیں گے ایسے ہی لے دیا گیا اور اور لیجی لکھا گیا اسٹیک一 اسٹیک1 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 میں ہم لوگ دیکھتے والے ہیں اسٹیک1 میں ہم لوگ لگتے ہیں فارمیشن آف ایلکرو فائل سب سے پہلے اس ریکشن میں کیسے ایلکرو فائل بنتا ہے وہ ہم لوگ آپ کو دکھا دیں فارمیشن آف ایلکرو فائل لیجیے اس لیے فارمیشن آف ایلکرو فائل یہاں پر CL باردcl دیا گیا اور یہاں دیا گیا nós ENIXN 3 جیسے پہلا قلinel دوارہ آپ کو contact یہ نکھا سکھا cimade لیکن پانی میں کینہ چاہیے تو یہ سبھا ELCLP ہے آپ کا جو electron deficient ہوتا ہے electron coming ہوتا ہے اور اب گل پڑا کی ہے یہ اگر یہاں پر آ کر خواہ ہو جائے گا تو دونوں electron کس میں جائے گا سی ال میں کیونکہ یہ دونوں electron کو یہ سی الٹ آ دے گا اور ELCLP بھی ٹالے گا آپ پہ سے کوئی بچہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ گرو جی اگر ELCLP یہاں پر آ کر کھڑا ہویا تو کیا ہوگا سیمپل دونوں electron اس میں گز جائے گا اور کیا ہوگا اور پھر کچھ اور ہار بچہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ سیر اگر یہاں پہ بچے میں آ کر کھڑا ہویا تو کیا ہوگا بچے میں آ کر کھڑا ہوگا ایسا سوچھ رہا ہوگا ایسا آپ نے یہ سوچ سکتے بھائی ویسے بچوں کو ساکتا دیا جائے یا ایسا سوچھ رہا ہوگا ELCLP یا تو ادھر جائے گا یا ایسا سوچھ رہا ہوگا تو اچھا یہ جب یہاں پر آ گیا دونوںjdہت میں گھس جائے گا تو پھر لیجیے بند گیا سی ایل پلاس سی ایل پلاس بنا اور سی ایل ٹی سی- اس میں گھس گیا بند گیا ہی ایالih سی ایل فور مینس لیجیے جب سی ایل مینس اس میں گھوسے گا تو کیا بلے گا اسی ایل فور مائنس اب اسٹیک کو ان ختم ہو چکا اب لے یہ اسٹیک ٹو میں بات کرتے ہیں اسٹیک ٹو اس کے دور پہ کیا ہوگا یہ جو الیکٹرو فائل بنا وہ بینجی دنگ پر اٹیک کرے گا کہاں کرے گا کہاں کرے گا کیونکہ بینجی میں بہت زیادہ پائی اٹھان سہتا ہے بینجی کے چاروں کا ہائی لیٹی چارج انٹرسٹی پروڈیس ہوتا ہے جس کے حال یہ الیکٹرو فائل جو بنا ہے وہ بینجی دنگ پر اٹیک کرنے کے لیے بھائی گا بھائی گا پہلے گا پہلے گا اٹیک آف 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 اٹیک کی نہیں ہوگا ہاں ہوگا چلی ایڈیل کو اوپر کٹ کر دیئے آیسے کر دیئے اور اب یہ سی ایڈ پلس آیا اس کاربن کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے دیکھیں سی ایڈ پلس یہاں پر آیا اٹیک کرنے کے لیے اور جب سی ایڈ پلس یہاں پر آیا اٹیک کرنے کے لیے تو کیا ہوگا پڑا دکھان دیئے یہ دونوں الیکٹرون کو یہ جو دو الیکٹرون ہے ان دونوں الیکٹرون کو یہ کاربن اور یہ کاربن اپنی اپنی اور ٹانڈ ٹون کر رہا ہے لیکن کوئی نہیں ٹانڈ پائے گا کہہے کہ دونوں کا اوقات سیم ہے دونوں کا الیکٹرون ایڈیٹی غیلو سیم ہے اس لیے دونوں پسر الیکٹرون بیچے میں رہے گا بیچے میں نہ تو ادھر جائے گا نہ ادھر جائے گا لیکن جب سی ایل پلاس یہاں پر آ کر کھڑا ہو جائے گا اس لیے دونوں پسر تھے جو پاسپلہ چاف ہے ھٹ آنے گا کاربن کررہ ت conquist انہیوں کو مختلق کی ت переп etern expectations سے six stones میں ایک ہے اور چراغ ای الیکٹرون سیس شکر کرن کاربن اپنی بجائے گا تو اس کاربن کو کتنا کے روشان ہوا ایک کا اس میں گھوسا کتنا دو اس میں گھوسا کتنا دو فائدہ کتنا کا ہوا ایک کا کیونکہ یہاں دو الیکٹرون ہے وہ اس کا ہے وہ اس کا اور جب دونوں گھوسا تو فائدہ کتنا کا ہوا ایک کا اور جب فائدہ ایک کا ہوا پشیو پر مائنش ہوگا اور اس کو نقصان ایک کا تو ہوگا پلس لیچے اس پوری ڈسکسن کو ایسے ہم لوگ لکھ سکتے ہیں ایسے لکھ دیا گیا یہ ایسے ایسے یہاں پلس دیا گیا ہائیڈوجن جو ہے اس کو رہنے دیجئے یہاں مائنس دیا گیا اور یہ رہا سی ایل بلاس مارا مارا کو پوزیٹیو اور نیٹیو جب ملتا ہے تو شنگل بارڈ بنتا ہے اور چارج پڑ گا پوزیٹیو اور نیٹیو جب ملے گا تو شنگل بارڈ بنے گا اور چارج ہٹ جائے گا لیجئے چارج ہٹ گیا ہٹ گیا اور بارڈ بن چکا کارو کٹھائیں یاد ہوگا آپ کو بتا چکے ہیں پہلے کارو کے اوپر جب بارڈ چارج ہوتا ہے تو شی کو کارو کٹھائیں گے دیکھتے ہیں اور اس طرح دیکھئے کارو کٹھائیں گا پارنیشن ہو چکا اب کیس نمبر 3 کب لوگ دیکھ لیں کیس نمبر 3 میں کیا ہونے والا ہے اس بار آپ کا پروٹون کا ریمومت ہوگا بنا ہوگا کارو کٹھائیں سے یہ جو کارو کٹھائیں ہے اس سے پروٹون کا ریمومت ہونے والا ہے پروٹون نکلنے والا ہے تو لیج کیا دیجئے کیس نمبر 3 اسٹیپ نمبر 3 اب تھوڑا اسٹیپ نمبر 3 پر دیکھتے ہیں لیج اسٹیپ 3 دیا گیا اسٹیپ 3 اسٹیپ 3 میں لیجے لکھا گیا ریمومت اللہ ٹھائیں ریمومت اللہ ٹھائیں سے پروٹون کا ریمومت ہوگا یار ہوگا آپ کو پروٹرون کس کو کہا جاتا ہے ایچ پلس آئی ایچ پلس آئی کو پروٹرون کارا جاتا ہے یہ رہا کارپو ریٹائن اس سے پروٹرون کاری موگل ہوگا کیسے ہوگا چلیے تب آپ کو لکھا دیں یہاں پہلے جو کارپو ریٹائن آپ کو ملا ہے وہ اس طرح شریع بنا دیا گیا ایسے اور ایسے یہاں دیا گیا ایل سی ایل پور مائنس ہم نے ایل سی ایل پور مائنس جو اس کے ایپ باند میں پروٹیوز ہوتا ہے دیکھ لیجی اس کے ایپ باند میں پروٹیوز ہوتا ہے کارپو روپ سے ہر ایسے ہوں تو ہو月 ہوتا ہو رہے ہائی ہائی ہی ہوگا ہوتا رہے ہرず انگلون блان دیکھنے ہر چگہ ستی سچے پیٹھنے والا لے گی تو وہ پہلے گا یہاں میں مارے کا دھگا پاڑک کو اور دے گا مارے کا دھگا باamine پاڑک کو دے گا مائنس میں اپنے مہتے ہیں اور جب مالا دکھا تو بہن ڈوٹ گیا بہتے ہیں کہ یہ کاربن ہم کہ کتنا کا فائدہ , اس کا محتاج کیا ہوگا جب سکے گا تو بنے گا ایج سی ایل لیجئے سی ایل بن گیا اور شات میں آپ کو کیا ملا چلی ابھی آپ کو دکھا دیں اور جب مائنش ون تو لیجئے آپ کو اس طرح کا بات پہ لے والا ہے ایسے ایسے یہاں پلاس اور یہاں مائنس لیجئے اب بولیے پلاس مائنس جب ملے گا تو کیا بنے گا سنگل مارڈ اور چارج ہٹ جائے گا سوچئے اسی بات کا یہاں پیوگ ہو رہا ہے اس بات کا بار بار پیوگ ہوتا ہے تو پلاس مائنس ملا تو چارج ہٹ گیا اور سنگل مارڈ بن گیا لیجئے پینجنگ دیان کیسے سی ایل اس نے گھوسا بہت ڈیٹر میں آپ کو جواب دیا گیا تو دیکھ رہا آپ نے اس چیچو آپ نے دو طریقہ سے بتایا تھا ایک پہلا طریقہ جس میں دیوار نہیں لگتا ہے بہت میں سستے میں ہم نے اسکلین کر دیا تھا جو بیسیکلی کرسٹری تو نہیں تھا اور یہ ایک دیوار لگنے والا طریقہ جس میں کرسٹری ہوتا ہے تو بھائی یہاں پر اسکلین تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا پہلا اسکلین میں کیا بولیں فارمیشن آف ایلیکٹرو فائل دوسرا میں کیا بولیں اٹیک آف ایلیکٹرو فائل دوسرا میں کیا بولیں ریمو بل آف پرٹان آف پرام کاربو گیٹائل اور اس طرح کاربو گیٹائل سے پرٹان کا ریمو بل ہوتا ہے اور یہ تین سٹیٹ جب آپ یاد رکھتے ہیں تو اس کو لکھنا کافی آسان ہو جاتا ہے یہ فارمیشن آف اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر بی آر ٹو ہو تو پھر کیا سیمپل ہے اگر بی آر ٹو ہوتا تو یہاں پر بی آر بانڈ بی آر ہو جاتا بی آر ٹو کے لئے بھی آپ وہی کر سکتے ہیں تو جو سی ایلیکٹو کے لئے بھی وہی بی آر ٹو کے لئے بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے الگ سے کچھ کرنا آپ کو رہے لیں اب آپ پوچھے ہیں کہ اچھا نٹریسن آف ویڈل کے بارے میں کچھ بتائیے نٹریسن آف ویڈل اور اس کا میگنزم بھی بتائیے تو نٹریسن آف ویڈل کا جو میگنزم ہوگا نا وہ بلکل اسی کرتا ہوگا چلیے تھوڑا ہنڈ سام آپ کو دے دیتے ہیں اس کے بعد گھر پہ پھر آپ اس کو جانتے ہیں تیار کیجئے گا تو نٹریسن آف ویڈل نٹریسن آف ویڈل اب آپ کو دیکھا دیں نائٹریشن اور بینجن میں کیا ہوتا ہے یہ اب اکسپین کر دیا جائے نائٹریشن اور بینجن کیسے ہوگا یہ اگلوں سمجھے گے تو لیجی لکھا دیا ہیڈنگ نائٹریشن اور بینجن نائٹریشن اور بینجن دیا گیا نائٹریشن اور بینجن ہائی بینجن کا نائٹریشن میں کیا ہونے والا ہے جب بینجن میں نائٹرو گروپ ہوس جاتا ہے نائٹرو دو دوشی کو ہم لوگ نائٹریشن کہتے ہیں نائٹرو گروت گسے کیسے گسے گا چلیں ابھی آپ کو دکھا دیں یہ رہا آپ کا بہنچیں بہت ہی پرانا چہہرہ 11 سے آپ لوگ دیکھتے ہیں چھپا واہ جو جن کو پرکٹ کر دیا گیا تو پھر اس کا نام کیا ہوگا بہنچیں اور کیا پہلے چھپا تھا تو بہنچیں پرکٹ ہو گیا موین میں اور اب اس کا ریاکشن ہم لوگ HNO3 کے ساتھ کراتے ہیں لیچے دیا گیا کانگ HNO3 اور یہ ہے کانگ H2SO4 کانگ H2SO4 کے پریجنس میں ریاکشن ہونے والا ہے تو دیکھت جہاں دیچھے یہاں پر نکلے گا وہ ایہروپلس ص haga کہ کی bunس یہاں بہت ہے پر نکلے گا جب ایہروپلس نکلے گا لیچے ایہروپلس نکلا تو یہ ایہروپلس کیا ہے کا gotta como bliver کیا یہاں، بہتئر ہے ایہروپلس اور جب بارڈ کو توڑ دیا تو پھر کیا ملا آپ کو لیجئے آپ کو یہ دیکھنی کو ملے گا ایسے 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 یہاں پر مائنس ملے گا اور یہاں پر نینو ٹو پلاس بولیے پوزیٹیم نیگرٹیم ملے گا تو کیا بنے گا سنگل بارڈ چارج ہٹ گیا لیجئے بارڈ بن گیا پلاس اب دیا دیجئے یہاں کا ایچ پلاس جب نینو ٹو پلاس یہاں سے نکل گیا دیماغ لگائیے دیماغ لگائیے کیا بچے گا یہاں پر اینا ٹو پلاس نکل گیا کیا بچے گا اوہ ایچ مانس اوہ ایچ مانس بچے گا اوہ ایچ مانس اور ایچ پلاس سنگ گیا کیا بن گیا ایچ چھوٹا لیجئے نائٹریسن آب اینجین کپلکٹ ہو چکا یہ جو ایکسپنانیشن دیئے یہ ایسے ایسے لٹ آرگانک ایبسری یہ آرگانک ایبسری نہیں ہے کام چلاؤں طریقہ ہے کام تو چلی جاتا ہے اگر یہ بھی آپ کا سمجھ گیا سمجھ گیا تو بات بن جائے گا لیکن چلیے اب اس کا پاسٹ موانٹم ہم لوگ کرتے ہیں خوب اندر کا بات سیتے ہیں خوب اندر کا بات ہم لوگ جانتے ہیں کچھ بہت گہرائی سے ہم لوگ چھان بھی کرتے ہیں جس کو میکنسم آف ریاکشن کا حد آتا ہے تو لیجئے یہاں دیا گیا میکنسم لکھ دیتے ہیں میکنسم آیسی میکنگی سن距ل گیا لیجئے پہلا اسنے پہاں کیجئے کلاؤریلیشن آف بہجین میں پہلا اسگیں پہاں تھا فارمیشن آف، ایلکٹر آف آئیے یہاں پر کیا ہوگا فارمیشن آف ایلکٹر آف آئیے ایک نہیں سیملہ ہے ہاتھ کا آسارتی بھرکانٹہ ہے لیجئے لیجئے اسوٹ بہن اسوٹ بہن میں دیا گیا فارمیشن آف فارمیشن آف intersection اق erste اور developing لکھ دیا گیا تو ا کیا ہے یہ رہا یہ ہےerer کونگ H2SO4 H2SO4 اب یہاں پر بنتا ہے NO2 بنتا ہے HSO4 بنتا ہے HSO4 بنا اس کے بعد لیجئے بن جائے گا یہاں بنا NO2 بنا HSO4 بنا HSO4 لیجئے اس طرح سے بن چکا آپ تھوڑا دھیان دیجئے الیکٹروفائن تو تیار ہو چکا ہے لیکن پڑا دیجئے کلاس سیدل سے اب تک آپ لوگ سنتے آئے ہیں کہ ایسی دیسل بھائی بھائی ہوتا ہے اور ایسی دیسل کبھی آپس پر ریاکشن نہیں کرتا گھنکور آسل کی بار بہت بڑا آسل کہ یہاں پر ایسی دور ایسی آپس پر ریاکشن کر رہا ہے آپ نے گھرے یہ کیسے ہو گیا بیسی دیسل کیسے ریاکشن کر گیا واسطوں میں یہاں پر HNO3 جس کو نیٹری بیسی دہا کہتے ہیں یہ بیس کا کام کرتا ہے اور یہ ایسید کا کام کرتا ہے لیجئے یہ بیس کا کام کیا بیس اس سے کیا نکلا ہے کہ بولئے اینوٹو پرس اینوٹو پرس نکلا تو کیا جکو دیا ویچ بائنس یاد کیجئے آپ کو یادہ رہا ہوں جو ویچ بائنس ہوتا ہم سب ایس رہتے ہیں تو چلیئے اس نے یہاں ویچ بائنس ہو دیا تو یہ بیس ہو گیا اور یہ دیکھئے HNO4 ویچ بائنس آپ کو دیکھ رہا ہے اس نے کیا چھوڑ دیا H پلس اور جو H پلس ہو دیا اس لوگوں کو کیا بولیں گے ایسید یہ آپ کا ایسید ہو جائے گا اس نے ویچ بائنس ہو دیا اور اس نے ایس پلس ہو دیا اس طرح یہ ایسید اور یہ بیس اور اس طرح دولار ایکشن کیا تو کرنا ہی چاہیے اس میں کیا اثر جائے لیکن پھر آپ دولئے گا کہ انہیں بھائی اس کا نام ہے نانچک ایسید نامے سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایسید ہے لیکن فلحال کو یہ بیس کا کام کر رہا ہے ہاں یہ ایک بڑی کمال کا بات ہے HNO3 جو بائیدائیسی ایسید ہے جنگ سے ہی ایسید ہے آج بیس کا کام کر رہا ہے تو یہ بہت زندر ایساپل آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ HNO3 ایسید ہے آپ ایک ایسا ایسید دیجئے جہاں وہ بیس کا کام کرتا ہے یہ سنکر آپ کا بکا جائیے گا کہ ایسید تو ہمیسہ ایسید کا کام کرے گا بیس کا کام کیسے کرے گا لیکن یہ ایسید ہے یہاں یہاں انیت پھکار کا اُلٹا اُلٹا بات سندے کو ملتا ہے لیجئے ایک اور سندے کو ملا اور کوئی ایسید نہیں یہاں پر دوسرے جب آپ ایسید کرتا ہے تو پھر یہ بیس کا کام کیا اور یہ ایسید کا تو دیکھوں ہم پر الیکٹرو فائل بن چکا ہے اب دوسرا اس ٹیٹ پہ آپ بولیے تو کیا ہونے والا ہے دوسرا اس ٹیٹ پہ آپ بھی سنا تھا کہ الیکٹرو فائل کہا جاتا ہے اٹیک کرنے کے لیے بینجنگ پر اور جب الیکٹرو فائل جاتا ہے بینجنگ پر تو کون گیا تھا کلوریلیشن میں بولیے سی ایل پلس اب بولیے یہاں پر ٹران جائے گا انٹیکا کرنے کے لیے ایل او ٹو لس anh2 پلس جائے گا اور اس کے بعد کیا منے گا یعنی جہاں آپ یقیتے ہیں اس ٹیپ ٹو میں وہاں پر کیا لگئے گا ایل او ٹو بلس جہاں مجھے گا وہاں ایل او ٹو بلس جہاں سی اے میلگ گا وہاں ایل او ٹو لگار گا تو اپنے اسے لکلے جئے گا آپ لوگ اس کے بعد ہم لوگ کارو کے ڈائن بن چکا ہے تو پھر دیکھ سستے ریموبالہ پروٹون پروٹون کا ریموبالہ پروٹون کا اور جب پروٹون کا ریموبالہ پروٹون تو پھر یہاں پر بھی ریموبالہ پروٹون فرم کامو بڑھائی ہوگا تو دیکھیں گلوریریشن میں دیکھیں وہاں پر پروٹون کس کے پریلیس میں نکل لہا تھا یہ ایسی 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 ای اس میں ایک اور بچڑا رہا ہے اس کا بھی تھوڑا ساپنے دیں یہاں پر کلونیریشن ہو گیا اس کے بعد آپ کا نائٹریشن بھی ہو گیا اور اب ایک چھوٹا سا ہیٹس ہم آپ کو دے دیں اور وہ ہیں سالپوریشن سالپوریشن آبینچ center اس کا بھی تھوڑا ساپنے دیں یاری بیگی مرک پہ ایسے ایسٹو 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 پور کا ایسٹو ٹرینچ، ایسٹو ٹرینچ پلس بھوسے کا یہ ہم آپ کو بتانے والے آگے آپ جانئے گا کہ بینجن لنگ جب بھی آئے گا اس میں گھسنے کا جب بھی بات آئے گا تو وہ اسی ارہار پر جواب دیا جائے گا کم سے کم دس پندرہ بار گھسائیں گے ہم لوگ بینجن لنگ میں اور دس پندرہ بار جب گھسائیں گے تو ہر بار بچہ بولے گا کئی سے کئی سے کئی سے گھسا دیئے اسی کا تو جواب ہم دے رہے ہیں آگے آپ پوچھا میں کبھی نہیں پوچھ پائیے گا کہ بینجن لنگ میں کیسے گھسا دیئے اس کا ہم جواب دے رہے ہیں آپ کو بہت کام کا چیئے بہت ایمپورٹڈ چیئے یہی سب چیچ کو تو سمجھا جاتا ہے کیونکہ آگے چل کر جیسے ہم بینجن لنگ میں گھسائیں گے تو آرہا بندیار کی تو آپ پکا جائے گا بلے گا رہے ہیں کہ اسے گھسا دیئے اسی کا تو ہم جواب دے رہے ہیں آپ کو بینجن لنگ میں تیار کرنا ہی پڑے گا آپ کو تو چلی اب سلپنیشن اور بینجن ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسی طرح کام ہوتا ہے کیونکہ سٹیک مان جو ہے نا جس میں ایکٹرو فائل کا پڑکشن ہوتا ہے بہت خودا سا بجلتا ہے باقی سٹیک 2 اور سٹیک 3 جو ہے وہ سین تو سین رہتا ہے تو ہم ہنٹس دیتے جا رہے ہیں اس کو گھر میں جرور سے تیار کیجئے گا جو دکت ہو پھر بتائیے گا tonight literally لکھتے ہیں سلپوریشن 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 اور بینجن بینجن کا سلپوریشن کیسے ہوا گا اب اس کے بحالے میں ہم دیکھ رہے تو بینجن دنگ میں جب سلپونک ایسر گروہ اسویوری ایچ سلپونک ایسر گروہ جب آپ بسا دیتے ہیں تو ایسری ایچن کو سلپونیشن کا ہے تو آئیے کسے ہوسائیں گے یہ اب آپ کو دکھا دیں یہ رہا آپ کا ونچ ہے s یہ رہا بگر میں تینائے h2 as of 4 کھانگ لے جے کھانگ as of 4 یہاں سے اس کی لیا as of 3 لے جی as of 3 لہا پچھا جائے دیما لگا دیما لگا اتیا بچھا ویچ پانس گیا یہاں کاربن کے پاک مائنس ریٹ کا مارے اس کو دھکا بارٹ کو توڑ دے گا تو یہاں پر آپ کو کیا ملے گا دونوں الیٹرون کو لے کاربن رکھ لے گا یہاں مائنس ہو گیا اور یہ ایسو بری ایچ ایسو بری ایچ پلس لے گئے پازیٹی بگٹی ملا تو شنگل بانڈ بنا اور چارج ہٹ گیا یہاں سے ایچ پلس اکلا اور اس کا بچا ہوا وہنچ مائنس کے ساتھ اس کا بچا ہوا وہنچ مائنس کے ساتھ سٹ گیا مل گیا انچ تو ہو اسی کو سلپونیشن آب بینگیر کہتے ہیں تو کیسے سلپونیشن آب بینگیر میں گھوسا اس کا سمبل بھانس بھی جواب دیا گیا this is not پاسمورٹم آب this reaction this is not میکنیزم آب دیس ریاکشن ایک سمبل بھانس میں اس لائے گا دیئے اگر یہ بھی آپ کو سمجھنے آ جائے اتنا آتی جانا چاہیے آسان بات ہو ہے تو آپ کا کام چل جائے گا لیکن پھر سے ہم بات کریں گے ٹیٹھ میں جاننا ہے تو آج یہ تھوڑا ٹیٹھ میں بات ہو نہیں چاہیے ایسا بات بار بار نہیں کریں گے ایک ہی کیس تو ہے کہ بینگیرنگ پہ کئی سے گھستا ہے اس کا جواب دیجئے توشی کا بات ہم آپ کو جواب دے رہے ہیں جو آگے دس پندرہ بار ہم لوگ بینگیرنگ میں گھستانے والے ہیں اور ہر بار کا جواب یہ ہی دیا جا رہا ہے پھر کبھی آپ کو چھنے پائیے گا کہ کیسے گھستائیں لیجئے میکنیزم کے بارے میں جانتے ہیں دیا گیا میکنیزم یہاں پر دیتے ہیں اسٹیٹ وان لیجئے اسٹیٹ وان کیا بولیں گے بہت آپ لوگ دو دین بار سنچکے ہیں بہت کیا بولیں گے فارشن آف ایلکٹروم پائی یہاں پر فارشن آف ایلکٹروم پائی ہوگا لیجئے لکھ دیا دیا فارشن آف ایلکٹروم پائی ایسے لکھ دیئے فارشن آف ایلکٹروم پائی ایسے لکھ دیا دیا لیجئے ایلکٹروم پائی یہاں سے نکلا OH minus یہاں سے نکلا H plus بن گیا پانی OH minus H plus بن گیا پانی اور یہاں پر کیا بچا تو S of 3H S of 3H PLUS دیا گیا اور PLUS یہاں پر کیا بچا HS of 4 minus HS of 4 minus لیجئے اس طرح سے ہو جگہ اسٹیپ 2 میں آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہوگا اسٹیپ است سریج ہی سمجھ بھی آ رہا ہو نا کیا ہو نا دو مارا acuerdo صenkoے ہیں ایک اکھ آف ایکстро فائل آن وی ایہا سے میرے ایک فورمیشن اف کارگو dinner ٹیف پہل commercial لگتے ہیں چلیے اس کو بھی حملق ecos ا popular ایک ٹل فائل eleko فائل کا اٹھاک التفہ انوال carrying پارگو Анд قال اگر کرنی اس پر اسی لکھ دیا گیا یہاں ایسے ایسے یہاں ایچ دیا گیا ایسے ایچ پلاس یہی تو ہے آپ کا ایچ کمپائل معلوم آپ کو لیجے اس کو ایسے دے دیتا ہے اس طرح سے ایسے اور ایسے ایسے دے دیا گیا اب دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ وہاں آیا یہاں پر اٹیک کرنے کے لیے آپ بولے گئے کہ یہاں کہے نہیں آپ کو جہاں کل بلا کرنا ہے کیجئے آپ بولے گئے کہ گروہ جی آپ ہردونیت کو یہاں پرکٹ کئے یہاں کیوں نہیں یہاں کیوں نہیں کہیں بھی کیجئے جو بات یہاں کیلئے لانگو ہوتا ہے وہ کسی کیلئے بھی لانگو ہوتا ہے تو فلحال ہم انہوں اس کے ریفرنس میں بات کر رہے ہیں آپ بولے گا میرا موان کا افکا ہے یہاں کے ریفرنس میں باقتا لے گا سوٹ سکھیجئے بلکل یہی بات وہاں پر بھی ریپیٹ ہو جائے تو آئی وہاں پس پر سے یہاں پر آتے ہیں یہ دونوں جب یہاں پر آئے گا تو دونوں الیکٹرون اس میں گھس جائے گا یہ کارمن اور یہ دونوں برکہ الیکٹرون پوٹ کھانے گا دونوں اس میں گز گیا اور جب دونوں گز گیا تو کیا ہوگا دور کیجئے یہاں پر ایسے دیں گے یہاں ایسے ایسے اور یہاں پلس دیا گیا یہاں مائنش اس کارمن کی اوپر مائنش ہو گیا ایسے اور یہاں پر آپ کو معلوم ایسے ایسے ایچ پلس رہے ایسے ایسے ایچ پلس رہے معلوم آپ کو پوزیٹیو نیگٹیو بنتا ہے تو سنگل بارڈ بنتا ہے اور چارج ہٹ جاتا ہے لیجئے ایسے ہو گیا اسٹیٹ 2 ختم ہو گیا چلیے اسٹیٹ 3 بھی اس کا بتا دیں آپ کو اب بھئی ریمومال آپروٹون فرم گارنوکٹائن موڑے والا ہے لیجئے لکھتے ہیں اسٹیٹ 3 ریمومال آپروٹون فرم گارنوکٹائن ریمومال آپ پرٹون ریمومال آپپروٹون فرم کارپکٹائن ہونے والا ہے ہائی گارنوکٹائن سے پروٹون کا ریمومال ہونے والا ہے تو لیجئے اس طرح سے کارپکٹائن کو پھر سے بنا دیجئے جو آپ کو اسٹیٹ نمبر 2 میں ملا ہے سینٹو سینٹ بنا دیجئے بنا دیئے اور یہ جو پروٹون ہٹے گا کس کے پریجنس میں ہٹے گا ایچھے سو پر مائنس کے پریجنس میں ہٹے گا دیکھیں اس نے پر میں جو یہ پیدا دیا تھا بھیانت روک سے آرستابول چپ چپ ساتھی سمیٹے والا نہیں مارے گا رکھا بار کو دور دے گا مارے گا رکھا بار کو دور دے گا دونوں الیکٹرون کو گورنٹ لے گا یہ اور جب دونوں الیکٹرون کو یہ رکھ لے گا تو یہاں پہ ہو جائے گا مائنس یا ہو جائے گا بلاس لے یہ ایسے ایسے ہو گیا اور جو ایسے ایسے ہو گیا اور جو ایسے ایسے ہو گیا اور یہاں سے جو ایسے نکلا وہ اس کے ساتھ سٹا کیا بنا ایسے سپورٹ مالوں آپ کو پوزیٹیل بانڈ ڈگیٹیو جو ملتا ہے تو سنگل بانڈ بانتا ہے اور جھاڑ 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 جاتا ہے لیچ میں تھے سالکولیگر سے تیار ہو گیا یہ تھا اسٹیپ نمبر 3 اسٹیپ مال اسٹیپ ٹو اسٹیپ ٹھے اس طرح سنفریشن اور بینجن بھی ہو گیا تو آج ہم آپ کو بتائیں کی کیسے بینجن بھی میں یہ الیکٹرپائل گستا ہے جو آگے چل کر دس پندرہ بار آنے والا ہے تو کو ان کا انہاج کر لیا ہے آگے پہ مت پوشیے گا کیسے گستا ہے بس آج کا پڑھ رہی سماؤں بس آج کا پڑھ رہی سماؤں